آخری دور میں آنا یہی خبریں ہیں اور ہماری سمجھ کے مطابق ہم آخری دور میں زندہ ہیں انڈ ٹائمز میں ہیں اور اس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ دجال تو بعد میں آئے گا اس کا فتنہ پہلے آئے گا اور یہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے وہ جو ہوتا ہے نا کمینگ ایونٹس کاس دیر شیڈوز بی فور تو وہ ہمارا یہ جو خاص طور پر پچھلے چار سو سالہ دور ہیں اب وہ اس کے ساری چیزیں جمع کر کے میں اس وقت آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا لیکن وہ ہزار سال والا جو تقوینی ایک اللہ کا دین ہوتا ہے نا اس کے اعتبار سے دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہزار سال بعد دنیا میں ایک تبدیلی آئی ہے ادھر ہندوستان میں اکبر صاحب پیدا ہوئے انہوں نے کہا جی اب نیا دین چلے گا بلکل اس نے دین کے اندر ہی تغیر کرنے کی کوشش کی ٹھیک یہی ٹائم ہے جب مغرب میں یہ جو ہے وہ یہ مغربی اقوام اٹھنا شروع ہوئی ہے پھر جب انہیں ان کے پاس طاقت آئی ہے یا یہ کہ وسائل آئی ہیں پہلے ہی وسائل سمجھ لیں طاقت کو چھوڑیں تو پہلے چودہ سو بانوے ہے جب سکوتے گرناطہ ہوا ہے مسلمانوں کو سپین سے نکالا گیا یہ چودہ سو بانوے ہے آج سے یوں سمجھے پانچ سو تیس سال پہلے کی بات ہے چودہ سو بانوے میں یہ کام ہوا اور اس کے بعد آگے وہ نہیں آ سکتے تھے سپین سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے آگے ترکی کھڑا تھا سلطنت عثمانیہ پوری طاقت کے ساتھ کھڑی ہے اس کے ذریعے سے عالم اسلام پر عملہ نہیں ہو سکتا تھا وہ سمندر کے رستے نیچے گئے ہیں اور نیچے جا کے جنوبی افریقہ کی جو وہ آخری کونہ ہے جسے کیا وہ کیپ ٹاؤن جو ہے راؤن ڈا کیپ آف گوڈ ہوپ وہاں سے جا کے وہ مڑا ہے واسکو ڈی گاما لیفٹ کو تو سیدھا وہ ہندوستان پہنچ گیا پیچھے سے اور ہندوستان میں انہوں نے اپنی تجارت کا آگاز کر کے پھر ایک موقع پہ بادشاہ سلامت کو بواسیر ہو گئی تو ان کا علاج کر کے تو وہ اپنے لیے سوالت آسل کر لی رہشی کالونیا بنانے کی یہاں سے ہندوستان میں ان کا انفلنس شروع ہوا ہے رفتہ 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 باقی کہانی آپ کو معلوم ہے سراجد دولا گیا وہ سترہ سو کچھ میں اور اٹھارہ سو کچھ میں جو ہے وہ نہیں کیا اٹھارہ سو ستاون میں پورے ہندوستان کے اوپر پہلے ٹیپو سلطان اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بھئی اگر انگریزوں کو ٹیپو سلطان شکست دے دیتا تو کیا پورے ہندوستان پر ٹیپو سلطان کی حکمت قائم ہو جانی تھی بھئی ٹیپو سلطان کے پیچھے فرانسیسی تھے یہ لڑائی جو تھی یہ فرانسیسیوں اور برطانویوں کی لڑائی تھی ہندوستان تو پھر بھی جا رہا تھا تو خیر وہ ایک علیہ دہ اشوہ یہ سمجھ لیں کہ بہرحال ہندوستان انگریزوں کے پاس چلا گیا اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ اپنا انفلونس بڑھایا ہے پھر ان کرتے کرتے لانصف عربیہ کے ذریعے سے انہوں نے عرب میں بغاوت پیدا کیے اور عربوں نے ترکوں کے خلاف بغاوت کر دی وہ سلطنت عثمانیہ وہ آپس میں لڑ پڑے بہرحال انیس سو چوبیس میں سلطنت عثمانیہ کا یعنی وہ نظام جو بھی علامتی خلافت تھی وہ بھی ختم ہو گئی پورا عالم اسلام گویال لیٹ گیا مغرب کے آگئے یہ عمل ٹھیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہزار سال بعد شروع ہوا ہے میں نے وہ چودہ سو بانویں آپ کو اس لیے بتایا اس کے بعد وہ اٹھے تو ہیں لیکن یہ کہ ہمارے علاقے میں وہ سولویں صدی میں آنا شروع ہوئے تو یہ اس کا نتیجہ اس کو اگر ایک تورات کی روایت کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے جب وہ آئیں گے تو ان کے ایک ہزار سال کے بعد اللہ یاجوج اور ماجوج کو چھٹی دے گا انہیں کھولے گا اور ان کے لشکر قدسیوں کے شہروں پر ٹوٹ پڑیں گے یہ باقی بات جا کے میں انشاءاللہ سورہ انبیاء میں کھولوں گا اس وقت یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو اقوام یورپ کی آئیں ہیں یہ ایک ہزار سال کے بعد ہی آئیں ہیں اور یہ مسلمانوں کے سارے علاقے زیر نگی ہو گئے ان پر ان کا قبضہ ہو گیا اور یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے آت سے نکلا اور وہاں پہ آکے یہودی دوبارہ آباد انہیں شروع ہوئے پھر میں بتاؤں یہ اس کا بھی ذکر آگے سورہ انبیاء میں آ جائے گا تو اب اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہ وہ دور ہیں جس میں دجال کے اثرات پڑھنے شروع ہوئے اور انہوں نے ترکی کا کیا عشر کر دیا دیکھیں عشر کرنے کا مطلب یہ نے ترکی پر قبضہ نہیں کر سکے لیکن ترکی کو ثقافت کے طور پر تہذیب کے طور پر اپنی تہذیب میں رنگ لیا ترکی کی اپنی تہذیب ختم ہو گئی عربی رسم الخط ختم ہو گیا عربی زبان میں آزان ختم ہو گئی نماز پڑھنا منہ ہو گیا یہ ہوا اندوستان میں اسلام اگر بچا رہ گیا تو اس کے لیے جو ایک مولانا مناظر حسن گلانی نے ایک کتاب لکھی ہے بہت اہمیں اس نے کہا ہندوستان میں یہ جو دو گروہ بن گئے تھے ایک ہوا جو سرسید سکول آف تھارٹ ہے سرسید سکول آف تھارٹ سیدھا سیدھا یہ تھا کہ بھئی اب انگریز آگئے ہم نے اپنا عقیدہ تو نہیں چھوڑنا ہے اور اپنی چمڑی ہم تبدیل کرنی سکتے باقی تمام معاملات میں ہم نے انگریز کی طریقے پر عمل کرنا ہے بلکہ ان کی طرف یہ کول بھی منصوب کیا جاتا ہے مجھے نہیں پتا سچا ہے یا جھوٹا ہے کہ انگریز کے ہر کام میں حکمت ہے یہاں تک کہ انگریز اگر کھڑے ہو کر پشاپ کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی یعنی وہ اس حد تک مروب تھے اس کے مقابلے میں ایک دوسرا سکول آف تھارٹ کھڑا ہوا جنہوں نے مقابلہ کیا ریزسٹ کیا لیکن ان کی ریزسٹنٹس اٹھانہ سو ستاون میں دم توڑ گئی سو سال لڑے لیکن یہ کہ اس کے بعد لاکھوں مرے شہید ہوئے درختوں پر لٹکائے گئے اس کے بعد یہ معلوم ہو گیا کہ انگریز کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا یہ اٹھانہ سو ستاون ہے اور اس کے بعد پھر دس سال کے بعد انہوں نے اپنا تیک ایک سٹرٹیجی بنائی کہ اب ہم نے اس معاشرے کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھنا ہے گوئے ہم نے غاروں میں رہنا ہے اسحاب کاف کی زندگی بسر کرنی ہے یعنی انہوں نے باقاعدہ یہ تیہ کیا کہ ہم نے اس معاشرے جیسے اسحاب کاف اپنی غار میں چلے گئے تھے ایسے ہم اس سوسائٹی سے کٹ کر رہیں گے یہ ہے دارالعلوم دیوبند اور انہوں نے جو آغاز کیا ہے تو یہ بالکل کوئی روٹی دے دے تو ٹھیک ہے کھا لیں گے نہیں تو بھوکے بھی رہتے تھے لوگ اور روٹی مانگ کے آتی تھی یہ والے مدرسے نہیں تھے جو آج آپ یہ جاگیریں ہیں یہ مدرسے تھوڑی ہیں اس وقت تو بھئی ایک درخ کے نیچے تعلیم کا آغاز کیا گیا اور معاشرے سے کٹ کر ایک کام شروع کیا گیا بہرحال رفتہ 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 یعنی اس کو اللہ نے ترقی دی اور یہ بات اب مانی جاتی ہے کہ اندوستان میں اس وقت پوری دنیا کے مقابلے میں دینداری اور مذہب سے تعلق سب سے زیادہ ہے اور اس کا سبب وہ چیز ہے کہ جو دین کی حفاظت کی گئی ہے معاشرے سے کٹ کر اس کا اگلا نتیجہ کیا نکلا اگلا نتیجہ یہ نکلا کہ جو لوگ کٹ گئے تھے وہ تو معاشرے سے کٹ گئے وہ تو اس تیذیب کا حصہ ہی نہیں رہے وہ تو بالکل ایک جسے کہتے ہیں کاف کی زندگی انہوں نے بسر کی جیسے اصحاب کاف تین سو سال کے بعد نکل کے آئے تھے تو دنیا بدلی ہوئی تھی ایسے ہی سمجھ لیں کہ سو سال کے بعد دنیا بدل گئی جب مسلمان ممالک آزاد ہوئے اس آزادی کے پیچھے بھی کچھ لوگوں کی جدو جود ہے جو ہے گویا یاجوج ماجوج اٹھ رہے تھے ٹھیک وہی زمانہ ہے جب اللہ نے دنیا میں ایک مجدد پیدا کیا ایک ہزار سال بعد کا مجدد مجدد الف سانی شیخ احمد سرہندی اور یہ اللہ نے عرب میں نہیں پیدا کیا یہ ذرہ ذہن میں رکھیں ایک ہزار سال تک جتنے مجدد بھی آئے ہیں عرب میں آئے ہیں یہ حضور کی پیشنگوئی تھی کہ ہر صدی میں ایک مجدد پیدا ہوگا جو امت کے لئے دین تازہ کرتا رہے گا دین پرانا نہیں ہونے دے گا تازہ ہوتا رہے گا ایک ہزار سال تک تمام مجددین عرب میں آتے رہے کوئی مجدد کہیں اور نہیں آئے عرب میں آئے جو ہی ہزار سال پورا ہوا وہ اللہ کا ایک دن پورا ہو گیا اگلا ہزار سال جو ہی شروع ہوا تو پہلا مجدد جو ہے وہ ہندوستان میں شیخ احمد سرہندی گردن نجکی جس کی جانگیر کے آگے جنہوں نے بادشاہ وقت کے مقابلے میں جو ہے وہ اپنی گردن اونچی رکھی اور یہ جو نیا دین اکبری آ رہا یہ تو ایک علامت ہے نا گردن نہیں جکائی اصل میں تو جو دین اکبری وہ لا رہا تھا ہماعوست کے نظریات کے تحت اور پورے ہندوستان کو ایک تہذیب ایک کلچر ایک رنگ اس میں رنگنا جو اب بھی ہندوستان کی خواہش ہے اور جس خواہش پر اصل میں وہ ہمارے باز وزراء آزم بھی ان کا دل کرتا ہے کہ میں بھی ہولی کھیلوں اور میں بھی رنگ پھینکوں تو یہ تو یعنی جب کلچرلی ہم آنگی پیدا ہو جائے گی تو اس کے نتیجے میں یہ سردوں کی تقسیم کی ضرورت نہیں رہ گی یہ تو اصل میں ٹکراؤ تھا نا دو قوموں کا میرا کلچر اور تمہارا کلچر اور ہم اکٹھے کیسے رہ سکتے ہیں کلچر ایک ہوگا تو اتحاد و اتفاق ہوگا تو یہ اکبر نے سب سے پہلے یہ بات کی تھی اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ دو قومی نظریہ کی بنیاد درقیقت شیخ احمد سرندی رحمت اللہ علیہ نے رکھی تھی اور انہوں نے تصوف کے رستے جو گمرائیاں آ رہی تھی اس لیے کہ جو یہ ہماؤست کا نظریہ یہ ہندووں کا ہے ہماؤست کا مطلب کیا توحید کی بنیاد پر یہ نظریہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وجود دو نہیں ہے وجود ایک ہی ہے اور یہ جو پوری کائنات ہے یہ جو خدا تھا بھگوان تھا وہ کائنات میں حلول کر گیا ہے یہ سارا کچھ وہی ہے اس کے مقابل ایک نظریہ جیسے ہمارے ہاں چلے میں سادہ بات آپ کو بتاؤں نا انہوں کے ہاں تیجہ تھا اب وہ کرتے تھے اپنے مردے کا تیجہ ہمارے ادھر کچھ ایسا تھا نہیں تو گویا وہ آگے نکل گئے ہم پیچھے رہ گئے تو ہم نے کہا چلے کل ہمارے کل ہو گئے تو ہم نے مطلب ان کی چیزوں کو ہم نے اسلامائز کیا نام بدل کے اسی طرح ان کے ہاں جو ہماؤست تھا اس کے لئے ہمارے ہاں آگیا وعدت الوجود وعدت الوجود ایک بڑا ہی یعنی یوں سمجھئے کہ یہ بھی ایک نازک سا مسئلہ ہے جیسے یہ خضر والا مسئلہ نازک ہے اس وعدت الوجود کی وہ تعبیر کر لی گئی جو ہماؤست کی تھی اصلاً وعدت الوجود کوئی اور چیز تھی اصلاً وعدت الوجود تو یہ ہے کہ کائنات کا وجود ہے موجود ہی نہیں ہے یہ ہمیں نظر کا دھوکہ ہے یہ ویم ہے یہ ایک فریب نظر ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے اصل حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے یہ تو وہ چیز تھی لیکن اسے بنا کیا دیا گیا وعدت الوجود یعنی سارا وجود ایک ہی ہے اور اس کی جو تعبیر کر لی گئی وہ بالکل وہ تھی جو ہماؤست کی تھی اور اس کے نتیجے میں جو مذہب بنا وہ کیا بنا مسجد مندر ہکڑو نور اس کو آکے پھر انہوں نے شیخ حمد سرندی نے ٹھیک کر کے گویا دون ایلید ایلید تشخص اور پھر انہوں نے زور دیا اتباع رسول پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر تو حضور کی پیروی ہے جو آپ کو دوسری قوموں سے ممتاز کر دیتی ہے ایک الاجہ کلچر کا لمبردار بنا دیتی ہے تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اصل میں دو قومی نظریہ کی بنیاد تو رکھی تھی شیخ حمد سرندی نے ان کے بعد پھر عبدالحق مودس دلوی آئے انہوں نے حدیث کی ساتھ جوڑا پھر شاہ ولی اللہ تو بہت بڑی شخصیت قرآن کے ساتھ جوڑا یہ جو آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یہ جو ترجمے ہوتے ہیں اردو میں ترجمے ہوتے ہیں فارسی میں ترجمے ہوئے اس کی بنیاد شاہ ولی اللہ نے رکھی ہے جب وہ خود ترجمہ کرنے لگے تھے فارسی میں تو فتوے آگئے کہ یہ واجب القتل ہے قرآن کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا بلکہ ان کو قتل کرنے آ بھی گئے تھے وہ تو اللہ نے بچا لیا تو اس سے سمجھ لیجئے کہ کتنا مشکل کام تھا جس کا انہوں نے آغاز کیا اسی سے آگے چل کے تحریک شہیدین اٹھی ان کے پوتے تھے نا شاہ اسماعیل شہید یہ اتنا لمبا ایک کام اللہ نے چلایا پھر وہ جو بچ گئے تھے تحریک شہیدین میں سے جو لوگ انہوں نے ہی بعد میں داروالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی اور پھر وہ داروالعلوم ایک سلسلہ بن گیا بعد میں اختلاف بھی ہو گئے یہ بریلوی ہیں یہ فرنگی محلی ہیں یہ فلانے ہیں یہ اصل میں تو ایک ہی تھے بعد میں پھر ان کے اندر وہ جدائیاں پیدا ہوتی چلی گئے بہرحال ادھر دوسری طرف کیا ہوا یہ جو سرسید سکول آف تھارٹ تھا یہ ایک ایکسٹریم پہ تھا لیکن انہی میں کچھ لوگ اٹھے جن میں ایک بہت اہم نام ہے اللہ ماہ اقبال کا وہ ظاہری جو کچھ بھی تھے لیکن وہ اپنے ذہن کے اعتبار سے ایک فنڈامنٹلسٹ انسان تھے اور انہوں نے پھر جس زوردار طریقے سے اس دو قومی نظریہ کی وقالت کیے اصل میں تو سارا کام اقبال کا ہے قائد اعظم تو یوں سمجھئے کہ اللہ ماہ اقبال کے تصور میں رنگ برنے والی شخصیت اسے عملی جامع پہنانے والی شخصیتیں خواب دیکھنے والی اس کا تصور پیش کرنے والی شخصیت تو اللہ ماہ اقبال کی ہے اچھا اب اس صورت کے ساتھ اگر آپ جوڑ کے دیکھیں تو علماء دیوبند نے جو کام کیا تھا یا جو دارالعلوم دیوبند بنا تھا وہ گویا اسحاب کاف کی سنت تھی لیکن جو کام ادامہ اقبال نے کیا وہ کیا تھا وہ جو ہم نے دو آدمیوں کا قصہ پڑھا نا ایک غریب آدمی اور ایک باغ والا جو آپ اس میں بات چیت کر رہے ہیں تو مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تو بات تو اقبال نے کی نا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا جیسے اس نے کہا کہ یہ تو تمہارا باغ جو ہے تباہ ہو جائے گا فَاسَا رَبِّيَنْ يَوْتِيَنْ يَخَيْرَمْ مِن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَائِ فَتُصْبِخَ سَعِيدًا زَلَكَ تو آپ کو بالکل وہ انداز نظر آئے گا اللہمہ اقبال کے شاعری میں اور ساتھ پیشنگوئی بھی آسمہ ہوگا سہر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیمات پاہ ہو جائے گی پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود پھر جب ہی خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے گی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں میں وے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خرشید سے یہ جہاں معمور ہوگا نغم توحید سے تو کس دنیا میں کیا باتیں ہو رہی ہیں تو یہ جو چیز تھی اس نے مسلمانوں کے اندر ایک نیا ولولا پیدا کیا یہ ایک بالکل مختلف چیز ہے ٹھیک ہے یہ بظاہر یہ دیکھیں نظر آئے گا تو کوئی دنیا کے اداروی سے پڑے ہوئے انسان ہیں لیکن سوچ بالکل مختلف ہے اچھا اس سوچ کے پیچھے وہی مولوی ذہن ہے بچپن میں کس نے پڑھایا اقبال کو کہاں سے یعنی وہ اندر وہ چیز کس نے ڈالی تھی تو وہ جو آپ نے گار میں رہ کے بھی جو بچا لیا وہ جب کسی پہنچ گیا ایک جگہ تک تو وہ دنیا کے علم کے ساتھ مل کے اب یہ دو دہارے ایک شخصیت میں جمع ہوئے تو اس نے اٹھ کے تو پھر ایک انقلابی نعرہ لگا دیا اور اب جو آپ نے پاکستان بنایا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اب یہاں سے میں چاہتا ہوں کہ ایک بات سمجھنے یہ اللہ کے اس پورے منصوبے کو سمجھیں مجددِ الفِ ثانی اس کے بعد عبدالحق دوسرے جو جنہوں نے حدیث کی تجدید کی دوسرے مجدد جنہوں نے قرآن کی طرف جوڑا تیسرے مجدد پھر جو جہاد کی تحریک اٹھی تو ہندوستان سے تبلیغ کی تحریک اٹھی تو ہندوستان سے فکرِ اسلامی کا اہیا ہوا تو ہندوستان سے جماعتِ اسلامی کی عظیم تحریک اٹھی مولانا مدودی وہ تو کبھی زندگی آگے پتے لگے گا کہ ان کے کا کنٹروبیشن ہے یہ سارا کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے عالمِ عرب تو اب فیض حاصل کر رہا تھا یہاں سے اخوان بہت بڑی تحریک تھی لیکن اخوان کے اندر سارا فکر جو بعد میں آیا ہے کتب سید کتب شہید کے ذریعے سے وہ انہوں نے مولانا مدودی سے لیا ہے مولانا مدودی کا سارا فکر اصل میں تشریح ہے اللہمہ اقبال کے نظریات کی ان سارے چیزوں کو دیکھیں آپ کو کوئی قدرت کا منصوبہ نظر آ رہا ہے یا نہیں اس سارے منصوبے کا جو حاصل ہے جو پھل ہے اس کا نام پاکستان ہے عالمِ ظاہر میں اگر آگا یہ پیچھے یہ خفیہ ہے اس کے پیچھے خضر چل رہا ہے ہمیں نہیں نظر آئے گا عالمِ ظاہر میں آپ دیکھیں گے تو کیا نظر آئے گا انگریز نے واپس جانا ہے کیوں جنگ عظیم دوم ہوئی ہے جنگ عظیم دوم کے بعد انگریز یہاں رہ نہیں سکتا اس نے واپس جانا ہے ٹھیک ہے اس نے واپس جانا ہے جانے سے پہلے اس کے مفاد میں ہے کہ ہندوستان کو تقسیم کر کے جائے ٹھیک ہے یہ بیوات بھی صحیح ہے یہ ایک فیکٹر ہے دوسرا فیکٹر کیا ہے یہاں پہ نواب ہیں جاگیردار ہیں یہ جو نواب ہیں اور یہ جاگیردار ہیں یہ ہندوستان میں نہیں رہنا چاہتے کیوں نہیں رہنا چاہتے اس لئے نہیں رہنا چاہتے کہ کانگریز نے اعلان کر دیا ہے کہ انگریز کے جانے کے بعد ہم جاگیریں ختم کر دیں گے انگریزوں نے جنہوں کو جاگیریں الات کی ہیں ہم ان سے چھین لیں گے یہ نہیں چاہتے کہ ہندوستان میں رہ کے اپنی جاہداتیں چھنوائیں یہ چاہتے ہیں ایک علیدہ ملک ہو اس میں ہم رہیں اور اس میں اپنی جاہداتوں کا تحفظ کر سکیں بلکل ٹھیک بات ہے انگریز بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان بن جائے جاگردار بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان بن جائے میں کہتا ہوں امریکہ بھی چاہتا ہے پاکستان بن جائے اگلی بات کہیں شیطان بھی چاہتا ہے پاکستان بن جائے لیکن میں پوچھتا آپ سے یہ جو آپ نے پڑھا ہے اللہ نہ چاہتا تو بن سکتا تھا اچھا اللہ کیوں چاہتا تھا اس لیے چاہتے ہیں کہ جاگرداروں کی جاگیریں محفوظ رہ جائیں اس لیے چاہتے ہیں کہ انگریزوں کا مشن آگے بڑھے اگر اس نے بنوایا ہے تو کیوں بنوایا ہے وہ لا الہ الا اللہ سے اگلی بات سوچیں یہ لا الہ الا اللہ جاگردار کے دل کی آواز تھی نوابوں کے دل کی آواز تھی یہ مسلم لی کے بڑے لیڈروں کے دل کی آواز تھی لیکن عوام کے دل کی آواز تھی یا نہیں تھی تو ارادہ خداوندی وہ جو روح اللہ چاہتا ہے وہ لیڈروں میں نہیں پائی جاتی ہے عوام الناس میں پائی جاتی ہے یہ بات بھی سمجھ میں آگئی آگے چلیں اس کا مطلب ہے نظریہ پاکستان زندہ لوگوں کے دلوں میں ہے اب یہاں سے ایک بات اور سمجھ لیجئے وہ بات یہ ہے کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ انگریزوں نے مل کے جاگرداروں کے ساتھ بیورکریسی کے ساتھ مل کے جیسے کسی آدمی کے اوپر کوئی شیطان تسلط کر لیتا ہے ہمارے ملک کے اوپر قبضہ کر کے رکھا ہے ایک ہمارا آئین ہے وہ لوگوں کو بیلانے کے لیے انہیں ورگلانے کے لیے ایک آئین ہم نے بنا کے رکھ لیا ہے لیکن اصل میں تو سٹیک ہولڈر ہے نا سٹیک ہولڈر کا کیا مطلب ہے کون ہے سٹیک ہولڈر یہ جو میں نے آپ کو گنوائے یہ سٹیک ہولڈر ہیں یہ برطانیہ بھی سٹیک ہولڈروں میں شامل ہے کیونکہ ان کے اپنے مفادات تھے جن کے لیے انہوں نے پاکستان بنایا ہے وہ شیطانی مفادات ہیں اس کے لیے بنایا ہے کوئی شک نہیں اس کے لیے بنایا ہے اللہ کا اپنا منصوبہ ہے وہ ایک الادہ قیفیت ہے تو یہ جتنے بھی یہاں پہ حکمران آتے ہیں ہمیشہ ڈیل کرتے ہیں یہ ڈیل لوکل نہیں ہوتی یہ لندن پلین ہوتا ہے کیونکہ آج بھی ہمارے سارے منصوبے لندن میں بنتے ہیں اسٹیبلشمنٹ بھی اسی منصوبے پہ جائے گی اور بھی افتدار کے کوریڈورز میں وہ اسی طرح ہوگا جو وہاں پہ تیع ہو جائے گا لیکن یہ خفیہ ہوتی ہے یہ ظاہر نہیں ہوتی اور کوئی اس کو موں پہ لا بھی نہیں سکتا خط خط کرنا بہت آسان ہوتا ہے خط بھٹو صاحب نے بھی آکے لہرا دیا تھا لیکن اس پر سے پردہ اٹھانا یہ ممکن نہیں ہوتا ہے یہ پردہ اٹھانے کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کوئی خان کے حقائق سے پردہ اٹھایا تھا کندیل بلوچ نے تو پھر باقی نہیں رہی تھی تو اس پردہ اٹھانے کا مطلب ہوتا ہے اس ڈیل کے خلاف جانے کا مطلب بے نظیر بننا ہوتا ہے اس ڈیل کے خلاف جانے کا مطلب بھٹو بننا ہوتا ہے اس ڈیل کے خلاف جانے کا مطلب تیارہ پاٹ گیا ہے اس ڈیل کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا ہے اس کو کوئی موں پہ بھی نہیں لا سکتا ہے اس کا کوئی ذکر بھی نہیں کر سکتا ہے لے ساس بھی آجتہ کے ہیں نازم بہت کام آفاق کی اس کارگاہ ششاگری کا اور یہ سارے دھوکے باز ہوتے ہیں اور یہ سارے فرادیہ ہوتے ہیں اور یہ سہارے شیطان کے ایجنڈ بنے ہوئے ہوتے ہیں اوپر سے جتنے بھی نیک بنے ہوئے ہوں اندر خانے یہ یہ نظام چل رہا ہے پاکستان میں لیکن اسی کے اندر قدرت کا نظام بھی چل رہا ہے وہ کیسے چلتا ہے وہ کوئی ایک بندہ کہتا ہے یوسف کو قتل نہیں کرنا اور یوسف قتل ہونے سے بھی ساری اسٹیبلشمنٹ پوری کا فیصلہ یہ ہے کہ قتل کر دو کسی ایک نے ذہن تبدیل کر دیا بچ گیا اس طرح اللہ کا منصوبہ چل رہا ہوتا ہے اللہ اپنے کام میں بڑا باریک بھی نہیں پتہ ہی نہیں لگتا شیطان کی بھی ڈیپ سٹیٹ ہے اللہ کی ڈیپ سٹیٹ اس سے زیادہ ڈیپر ہے اور فعال اللہ ما جو رید ہے جو وہ کرنا چاہے وہ ہو جاتے ہیں ہمارا ملک اس طرح بچتا رہا کبھی ہمیشہ آکے خزر دیوار سیدھی کرتا رہا ہے آپ پینسٹھ میں سوئے ہوئے تھے آپ کو امریکہ نے طفل تسلی دیوئی تھی انڈیا کبھی حملہ نہیں کرے گا آپ آرام فرما رہے تھے یہ کس نے ان کے دلوں میں روب ڈالا کہ ہم کہیں گھیرے میں تو نہیں آ رہے کس نے دل میں یہ بات ڈالی وہی ہے آپ نے تو کریپشن میں سب کچھ کر لیا لیکن آپ سائیکل بھی نہیں بنا سکے پر ایٹم بم بن گیا ویسے میں تو سوچتا ہوں اس لیے بنایا تاکہ ہمیں لڑنا نہ پڑے بھر ڈیٹرنس ہے نا نیت تو یہ لیکن اللہ نے بناوا دیا اللہ کا اپنا مشن ہے کیوں بنوایا وہ تو اللہ جانے نا وہ تو کبھی جب دعود گوپیا گوما کے مارے گا یہودیوں کے سر پہ تب پتا چلے گا نا کہ یہ کیوں بنوایا تھا اللہ نے ابھی تو آپ نے صرف اس لیے بنایا کہ لڑنا نہ پڑے تو کہنے کا مقصد یہ تھا اللہ تعالیٰ آپ نے جو بھی اس کا ارادہ ہوتا ہے اسے پورا کر کے چھوڑتا ہے اس سارے میں لگتا یہ ہے کہ جو بھی یہ خطہ ہندوستان کا اور یہ جو پاکستان ہے یہ جو غریب قوم ہے وہ جو یتیم وہ جو دیوار ان کی صدی کرتا رہتا ہے اس دیوار کی تیہ میں اس قوم کا خزانہ ہے اور یہ خزانہ مال و دولت کی صورت میں بھی ہے وہ ریکوڈک ہے اور فلانہ ہے اور فلانہ ہے سوچیں آج یہ نکل آئیں تو یہ سارا کھا جائیں کوئی سویرزرلینڈ پہنچے کوئی پاناما پہنچے کوئی کدھر پہنچے کوئی کنیڈا پہنچے ادھر کیا رہے گا لیکن نکلتا ہی نہیں ہے اتھا ہی کبھی کوئی عدالت فیصلہ کر دیتی ہے کبھی جرمانہ ہو جاتا ہے کبھی انج ہو جاتا ہے کبھی انج ہو جاتا ہے نکلا نہیں دیوار صدی رہتی ہے اور ایک اصل خزانہ ہمارا وہ نظریاتی خزانہ ہے وہ نظریاتی خزانہ وہ جو چار سو سال میں مچور ہوا ہے کہ ایک ملک ہو جہاں اللہ کا دین قائم ہو جب اللہ کا دین قائم اپنی آن بان شان کے ساتھ ہوگا پوری دنیا کے عوام کے مسلمان انہیں میں رسطہ رکاوٹ کوئی نہیں رہے گی کیونکہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے اب اس ملک کو بچانے کے لیے اللہ کبھی اس کو ضرورت بنا دیتا ہے امریکہ کی کبھی ضرورت بنا دیتا ہے چائنہ کی کبھی دیکھیں نا سات وہ تھے تو اٹھوان کتا بھی نالا گیا سی اللہ کو پہچانے ملکہ کس طرح کام کرتا ہے اگر یہ ساری چیزیں آپ کو مستعظر رہیں گی تو حالات کے نبض پر آپ کا ہاتھ آپ صحیح تجزیہ کرنے کے قابل رہیں گے نہیں تو پھر یہ ہے کہ بڑی پریشانی ہو جاتی ہیں تو اس سے میں خیر رکھی اللہ نے ہم سمجھتے ہیں کہ رکھی ہے اور یہ ساری جدوجود ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سپیرٹ باقی رہے کم از کم چلیں کہیں مرید جو بھی ہو تو ریکن وہ کبھی نہ کبھی کام آئے گی اور یہ یقینی بات ہے کہ یہ سارا سٹرکچر بھی کام آئے گا ہمارے اتھیار بھی کام آئیں گے فوج بھی کام آئے گی لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جو اوپر اس وقت کور ہے وہ یا تو جان بوجھ کر یا یہ کہ وہ پوری طرح شعور اور ادراک کے ساتھ وہ تو سمجھتے ہیں اس کے بغیر ہم چل ہی نہیں سکتے اس ڈیل کے بغیر چلا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ ہمارا وہاں پہ وہ تعلق نہ بناو مغرب کے بغیر ہم چل آئیسولیشن اکیلے چل ہی نہیں سکتے مغرب سے بغاوت کوئی نہیں کرتا یہ تو ایسے ہی باتیں ہوتی ہیں جب اپنے ہاتھ سے اقتدار جاتا ہے تو مغرب سے بغاوت کی سوچیں آتی ہیں ایوب خان نے بھی کتاب لکھے تھی فرینڈز نارٹ ماسٹر آخری وقت میں پھٹنے سے پہلے زیاوالاک صاحب بھی کچھ ایسا سوچنے لگ پڑے تھے بوٹو صاحب اس سے پہلے خط آکے راجہ بزار میں لہرات چکے تھے مجھے انری کسنجر نے دھمکی دیئے اسی کی اب نکل ماری ہے انہوں نے تو یہ ہوتا ہے جب آپ کے ہاتھ سے جا رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کو یاد آتا ہے کہ امریکہ سازش کر رہا ہے لیکن آپ کو اقتدار دیتا کون ہے لاتا کون ہے اس کی سازش کون کرتا ہے یہ آپ کبھی نہیں بتاتے ہیں عیوب خان کو کس نے گرین سنگل دیا تھا مارشلہ لگانے کا زیاوالاک کس کے اشارے پہ آیا تھا تو یہ ذہن میں رکھیں یہ ہوتا ہے یہ پاناما کس نے لیک کی تھی اور یہ سعودی عرب یہ قطر جو کسی کے اس طرح کی کروس بینڈنس پہ مڑ کے جواب تک نہیں دیتے یہ خط لے کے کیسے پہنچ گئے تھے یہاں پہ حاضر باش یہ بارہ بجے راتی عدالتیں نہیں کھلتی لمبے لمبے شہزادوں کی بھی دوڑے لگتی ہیں جب اس آسمان سے وہی آتی ہے کہ جس کے ساتھ وہ متعلق ہوتے ہیں تو یہ ہمیشہ سازشوں سے ہوتا ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی کوئی بہت بڑا جو بھی اس علاقے سے اللہ کا ایک منصوبہ وابستہ ہے اور وہ جو میوے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی اس کا آغاز یہاں سے ہونا ہے اب وہ دیوار کب گرتی ہے اور خزانہ کب نکلتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں جب تک وہ خزانہ ہے اللہ نے رکھنا ہے تب تک دیوار کو سیدھا کرتا رہے گا اور جب وہ سمجھے گا کہ اب یہ کام جو ہے وہ پورا ہو گیا وہ بڑے ہو گئے ہیں بچے اور سیانے ہو گئے ہیں تو اس وقت وہ جو خزانہ پھر ٹھیک ہے اس وقت دیوار بھی ہو سکتا ہے گر پڑے لیکن جب دیوار گرے گی نا تو پھر وہ رکے گا نہیں سلسلہ پھر پورے ہندوستان پر ہی نہیں پوری دنیا پر اسلام کا غلبان ہوگا یہ تب گرے گی اس سے پہلے اللہ اسے محفوظ رکھیں گے